جی اس وقت ہم ایدی سینٹر میٹھا دھر پہ موجود ہیں جہاں پر بچے یہاں پہ رہتے ہیں اور اس وقت جو ہے آج عبدالسطار ایدی صاحب کا سویم ہے تو بچے بھی یہاں پر سورہ خلاس کا وید کر رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو یہاں پر یا تو جھولوں میں ڈال دیے گئے تھے یا انہیں ان کے ماباپ چھوڑ گئے تھے لیکن ایدی صاحب نے نہ صرف ان کو گلے لگایا بلکہ محبت اور شفقت بھی دی ان بچوں کے لئے وہ والد کا درجہ رکھتے تھے کسی کے لئے دادا کا درجہ رکھتے تھے کوئی مولانا صاحب کہتا تھا تو کوئی بابا کہتا تھا یہاں پر جو بچیاں ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ایدی صاحب کو کیسے پایا اب تک تو بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ ان کی شخصیت بہت ہی عظیم شخصیت تھی لیکن ہم بچوں سے جانیں گے کیونکہ بچے جو ہیں ان سے خاص طور پر بہت قریب تھے آپ بتائیے گا آپ نے ایدی صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں جو آپ کو سب سے اچھا لگتا ہوں وہ بہت اچھے تھے اور وہ ہمیشہ ہم سے پر آتے تھے ملنے اور وہ پیار کرتے تھے وہ اچھا آپ بتاؤ آپ نے ایدی صاحب کے ساتھ کتنا ٹائم گزار ہے کبھی ملی ہو آپ ان سے جی ملی تھا ہوں پر میرے اب انہیں جیسے ہمیں سمجھایا بولا آپ لوگ سکول پڑھو مدرسہ پڑھو تو اب وہ نہیں ہے نا اب ہم ان کے لئے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب فرمی اچھا یہ بتاؤ کہ کل جب خبر ملی ایدی صاحب نہیں رہے دنیا میں تو کیسا اس وقت لگ رہا تھا میں نے دیکھا بہت سارے بچے رو رہے تھے لیکن آج تم لوگ تھوڑے بہت 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 رو جس طرح سے بچوں کا کہنا ہے کہ ان کا جو وقت گزرا جتنی بار بھی ایدی صاحب کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ بچوں کو یہی تلقین کی کہ وہ اپنی تعلیم پر توجہ دیں مدرسے میں جائیں پڑھیں اور اپنی تعلیم مکمل کریں کہ تمام بچے جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے لئے دعا گو ہیں اور بچوں کی دعا آپ جانتے ہیں کہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے ایدی صاحب کے شخصیت بہت بے مثال ہے انہوں نے انسانیت کے لئے بہت خدمت کی لیکن سب سے بڑی بات جو ان کی ہے جو کہ پوری دنیا میں نظر نہیں آتی وہ ایک جھولا سروس تھی جو صرف پاکستان کے اندر نظر آتی ہے وہ بچے جو جن کا بوجھ ماں باپ نہیں اٹھا سکتے جنہیں پال نہیں سکتے وہ یہاں ڈال جاتے تھے ان میں سے کئی ایسے بچے بھی ہیں جو یہاں پر اس وقت آئے جنہیں معلوم ہی نہیں تھا نہ انہیں ہوش تھی لیکن ایری صاحب نے نہ صرف انہیں اپنایا بلکہ بے انتہا پیار دیا آج وہی بچے ان کے لئے دعا کو ہیں کہ ان کا جو سفر آخرت ہے وہ بہت اچھا حضر ہے جی